السلام علیکم یوزر میں اس وقت موجود ہوں مارٹن کورس میں اور کامران زفر جوڈیشنل مجیسٹیٹ صاحب کی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں یہ وقلہ کی کسیر تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں جعوید قصوری صاحب جو ہیں صاحب کا ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب ان کو ایک مقدمے میں نامزد کر کے جو ہے گرفتار کیا گیا ہے تو آج ان کو ریمان پر جو ہے یہاں پر جوڈیشنل مجیسٹیٹ صاحب کی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے تو ہم سب وقلہ جو ہے ان کے ساتھ اظہار ایک جیتی کے لیے اور ان کی جو ہے ان کی وقالت کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلا کسیر تعداد ہے اور ان کو عدالت نے اس جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے سے جو ہے ان کو زمانت پر رہا کر دیا ہے اور اس مقدمے میں جو ہے جاوید کسوری صاحب کو نرجائز طور پر ملوث کیا گیا اور یہ پولیس کی طرف سے ایک بنیاد تھی اور ساجشی عمل تھا جس کی ایک بھڑپور مزمت کرتے ہیں ہم سب وقلہ جو ہے اور ہم تمام وقلہ جاوید کسوری صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو وقلہ اتحاد ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گا اور ہمیشہ جب بھی کالے کورٹ کی عزت میں بات آئے گی تو ہم سب اکٹھے ہوں گے اور کسی بھی تاغوتی قوت کا ہم اچھے طریقے سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں جی بنیادی طور پر یہ جو مقدمہ ہے اتحانہ مزنگ میں مدعی نے بائیو آملہ کمپنی کے اونر کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا تھا جس میں بدیانتی سے اور بدنیتی سے سالشی طور پر جو ہے جاوید کسوری صاحب کو نامزد کر کے اس پرچے میں جو ہے گرفتار کیا گیا جس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں مراہی دارا موسیقی ہانا ہم السلام ہم السلام موسیقی موسیقی